اگر پیچھے کھیز ہوا ہے آگے مقدر آتا ہے اس کے پتر پہ میں بھی چھتا میرا نمبر اب آیا ہے میرے نکرے آگے چھتے اگلا نمبر بڑھتا ہے ایک ایسا شائر ہے جو پوری اولی دنیا میں ہنگامے کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ کا اپنا شائر ہے جناب ایک سر پستری سے میں اس میں بزارش کرتا ہوں ہی آئیں اور اس مشاعرے کو مزیدی میں آگے کی طرف رکھتا ہے سلطہ دیگر کے تاریخی سرزمین محلی کا خوبصورت مشاعرہ میرے خوش قسمتی کی میں اس مشاعرے کا حصہ ہوں مشاعرہ کے میٹے کے تمام ذمہ داران کے مبارک بات پیش کرتا ہوں خاص طور سے آج کے ناظر میں مشاعرہ میرے بھائی جناب احسن مہتاب صاحب کہ انہوں نے ہندوستان کے سلکتے اور چھکتے ماحول میں ایک ایسی محفی کا نقاط کیا ہے جہاں سے محبتوں کی فضا کو عام کیا جائے اسبھائی اس وقت سیاسی لیڈروں کی تقریروں سے ٹی وی چینلوں کے خبروں سے بولیوں کی فلموں سے صرف اور صرف نفرت پروسے دارہے ہیں ایسے ماحول میں میں مبارک بات پیش کرتا ہوں محولی کے نوجوانوں کو بھزرگوں کو کہ انہوں نے ایک ایسی محفی کا نقاط لیا جہاں سے قومی ایک جہتی کو ہندو اور مسلم اقتا کے رشتے کو مضبوط کیا جائے اشتیج پر اردو دنیا کی آورو اردو دنیا کے تاجدار محترم ندیم اببسی ندیم صاحب تشیر کرتے ہیں تمام شوراکرام کی شرکت ہے ہندوستان کا سلکتہ اور چیختہ ماحول ہے میں صرف چار مثل پڑھوں گا وہ چار مثلے اس وقت پر ہندوستان کے مشاعروں کی اور ہندوستان کے حالات کی ضرورت ہے ملوائی جو بلکے آئیے ہم کی ذمہ داری آزادہ ہے پیش کرتا ہوں آئیے سب سے لے گئے پچھلی سب تک جہاں جہاں آپ تشیر کرتے ہیں سب کو شریف کرتا ہوں پیش کرتا ہوں ایک جگہ سب مل بے پھر تو ہر مشخلہ ساتھ بنے پوری دنیا میں پھر اپنی ایک عیق پہچان بنے ایک جگہ سب مل بے پھر تو ہر مشخلہ ساتھ بنے پوری دنیا میں پھر اپنی ایک عیق پہچان بنے چھوٹے اگر ہر دوب لگے تو درد مسلمانوں کو ہو چھوٹے اگر ہر دوب لگے تو درد مسلمانوں کو ہو ہم لوگوں کی بھی خواہش ہے کہ ایسا ہر دوب لگے اچھا پیغام آج کے اس مشاعرے سے بہت شولیاء اللہ سلامت رکھے محولی پر محول میں ہے محولی پیدار ہے مجھے اس بات میں خوشی ہے بے شکتا ہوں یہ شیر تمہارا اور چاہتا ہوں کہ کونی ایک چہتے کے شیر پر آپ اپنی محبتیں واپس مجھے دے تاکہ پوری دنیا جب یہ مشاعرہ دیکھے تو اس سمجھے کہ محولی کا نوجوان محولی کے بھضور اس ملک کی گنگا جملی تحصیب کی حمایتیں ہیں بے شکتا ہوں ایک جگہ سب مل پر تھے تو ہر مشکل آسان بنے پوری دنیا میں پھر با 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 چوٹ اگر ہردو کو لگے تو در مسلمانوں کو ہو چوٹ اگر ہردو کو لگے تو در مسلمانوں کو ہو ہم لوگوں کی خواہش ہے کہ ایسا ہر مستان ہے اصد بھائی ہماری خواہش ہے کیوں ہے ہماری خواہش اس لیے ہے کہ ہمارے نبی نے کہا کہ جس وطن میں رہو اس وطن کے سرحدوں کے حفاظت کرو وطن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے ہمارے نبی کو اس ملک سے تھنڈی ہوائیں آتی تھی تو یہی چاہے گا کہ جس وطن سے ہمارے نبی کو تھنڈی ہوائیں پہنچتی ہیں اس وطن میں امن ہو سکون ہو شانتی ہو بچاردی پر اوپنا چاہتا ہوں فیشت کا مطرح خاص پر عزا فرمائے پیارہ محبت جس سے پھیلے کرنا ہے بس کام یہی دیش کے کونے کونے تک پہنچا دو بس پلدام یہی دیش کے کونے کونے تک پہنچا دو بس پلدام یہی جانے سے زیادہ اس میں مڈے کی جانے سے زیادہ اس میں مڈے کی ہم کو حواظت کرنی ہے اپنے وطن سے عشت کرو تم کہتا ہے اس نہ آگے اپنے وطن سے عشت کرو تم کہتا ہے اسلام یہی بہت شکریہ رہاں چار میٹرے اور پڑھنا چاہتا ہوں وہ چار میٹرے تمام مشاعروں میں میں نے جہاں جہاں پڑھے بے پناہ تو آئے اور محبت مجھے ملی ہمارا دیش مشہور ہے اپنے گنگا جملی تحزیب کے لئے ہمارا دیش مشہور ہے اپنے قومی اکتا کے لئے پیش نکتا ہوں چار مستر بطر خاص مارا 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 اگر فاؤش رہنا ہو تو غیرت مارے ڈالے گی اگر سچ پول دوں گا تو تو حکومت مار ڈالے گی اگر فاؤش رہنا ہو تو غیرت مار ڈالے گی اگر سچ پول دوں گا تو حکومت مار ڈالے گی بہت ہشیار رہنا ہے سب ہندو مسلمہ کو بہت ہشیار رہنا ہے سب ہندو مسلمہ کو لڑا کر کر کرنا اپس میں سیاست مار ڈالے گی بہت ہشیار رہنا ہے سیاست مار ڈالے گی اگر فاؤش رہنا ہے اگر فاؤش رہنا ہے اگر فاؤش رہنا ہے ہندوستان کے تیس کروڑ مسلمانوں کی طرف سے ایک پیغام اگر فاؤش رہنا ہے اگر فاؤش رہنا ہے اگر فاؤش رہنا ہے فاؤش رہنا ہے اگر فاؤش رہنا ہے اگر فاؤش رہنا ہے فاؤش رہنا ہے اگر فاؤش رہنا ہے قومی ایک جہتی کے ایک پیغام کے ساتھ میں اپنی جگہ لیتا ہوں آخری چار مصر پرشاہ پیش کرتا ہوں ترخواہ ساتھ ہم کو آپ اثر میں جو لڑاتے ہیں ہم کو آپ اس میں جو لڑاتے ہیں ان کی حسن بھی مٹاک رکھ دیں گے ہم کو آپ اس میں جو لڑاتے ہیں ہم کو آپ اس میں جو لڑاتے ہیں ان کی حسن بھی مٹاک رکھ دیں گے ہندو مسلم جو ایک ہو جائے ہندو مسلم جو ایک ہو جائے ہندو مسلم جو ایک ہو جائے پوری دنیا ہے